شبان کی فضیعت کے حوالے سے مشکاش شریف میں ایک حدیث مبارکہ موجود ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام سیدہ عائشہ صدیقہ علیہ و تعالیٰ انہاں سے فرماتی ہے کہ اے عائشہ اس رات کے بارے میں آپ جانتی ہیں یعنی شبان کے حوالے سے تو فرمائے کہ نہیں یا رسول اللہ آپ ہی بتائیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی آدم کا ہر آدمی جو پیدا ہونے والا ہے لکھ دیا جاتا ہے جو مرنے والا ہے لکھ دیا جاتا ہے اور عمال اٹھائے جاتے ہیں اور رکس اتارے جاتے ہیں تو عائشہ صدیقہ علیہ و تعالیٰ انہاں نے عرض کیا یا رسول اللہ اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں کون بھی داخل نہیں ہوگا اور آگے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہوں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دس مبارک اپنے سر پہ رکھا اور فرمائے کہ اللہ کی رحمت کے بغیر کون بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم کے صدقے سے اللہ تعالیٰ مجھے اپنے سائے میں عطا فرمائے یہ الفاظ آپ نے تین دفعہ فرمائے میرے دوستوں اس حدیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ شبان وہ عظیم بھی ہیں جس میں ہمارے عمال کا حساب و کتاب ہوتا ہے اور ہمارے تمام چیزوں کے بارے میں لکھ دیا جاتا ہے تو آج سے اگر ہم پوچھے نہیں سوچ سکے کہ ہمیں مر کے جانا ہے ہمارا حساب ہوگا تو میرے بھائی اپنا محاسبہ کریں آج میرے زندگی تیس سال ہو گئی پچیس سال ہو گئی کہ میرے اپنے زندگی میں کیا ایسا کام کی ہے جو میں کل بروز و قیامت اللہ رسول کی بارگاہ میں دوراب دے سکتا ہوں تو میرے دوستوں اس میں رکس لکھا جاتا ہے اس میں مرگوں والے کے لیے موت لکھی جاتی ہے اور میرے دوستوں جو پیدا ہونے والا اس بارے میں لکھا جاتا ہے اور اس حدیث مبارکہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دو جہاں کے بادشاہ دو جہاں کے مالک اللہ کی رحمت کے اللہ کی رحمت کے نوازوں وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی یہ ہمارے کلی سمجانت شاہر ہیں اشارہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا اور ہمیں بھی بار ہاں دعا کرنے چاہیے کہ آپ نے تین مرتبہ اس بات کو فرمایا کہ مجید اللہ کے فضل و کرم کے صدقے مسائے میں یعنی جنت مسائے جنت عطا فرمایا تو میرے دوستوں ہمیں بھی اس درس سے یہ سکھنا چاہیے کہ شبان کی رات صرف عبادت کی رات نہیں بلکہ زندگی میں جتنی بھی راتیں ہیں وہ سب عبادت کی رات ہیں وہ سب نماز کی رات ہیں وہ سب ذکر کی رات ہیں تو میرے دوستوں خضرصا ہمارے ہاں یہ احتمان کیا جاتا ہے کہ شبان کے دن جو ہے وہ ذکر کے احتمان کیا جاتا ہے نفیل کے احتمان کیا جاتا ہے تو میرے دوستوں اس دن ہی اللہ کے ذکر کریں اور جو آنے والے دن ہی وہ بھی اللہ کے ذکر کریں اس حدیث مبارکہ سے جو سعیدہ عیشہ صدیقہ اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں بیان فرمائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا تو میرے دوستوں ہمیں شبان کی فضیلت کو سمجھ کر اپنی زندگی میں اس کو ناقص کرنے کے توفیق عطا فرمائیں